موسیقی یہ غلطی کرتے ہیں بلکہ یہ جان بوچھ کر غلطی کرتے اور کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اس کو انکونسٹیوشنل قرار دیا سپریم کورٹ کے کونسٹیوشنل بنچ نے اگر آخری صفحے پر پڑھیں گے تو کہا کہ اس کو سٹ ایسائٹ کرتے ہیں اور یہ خانون کیا بنانے جا رہی ہے موڈی سرکار جبکہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ اگر کوئی مسلمان ایک وقت میں اپنی بیوی کو تین بار طلاق طلاق قیتا ہے تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اس کا طلاق نہیں ہوتا جب سپریم کورٹ نے بات کہہ دی تو موڈی حکومت یہ کرنا چاہتی ہے کہ اس کو کرمینل پروویجن پینل پروویجن اس میں آٹ کر دیا اور بھیرت انگیز بات یہ ہے کہ بل خود یہ کہتا ہے کہ طلاق نہیں ہوگا جب طلاق نہیں ہوتا تو پھر جرم اور گناہ کس بات کا ہوگا اور آپ پہ فیار کیسا ریجسٹر کریں گے یہ جو خانون موڈی حکومت بنانا چاہتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو ایرسٹ کیا جائے گا اور جیسا کہ بھی مفتی صاحب نے صحیح کہا کہ کوئی بھی کمپلین شکایت کر سکتا ہے پولیس میں اور پولیس گناہ درز کر لے گی کوئی روڈ چلتا آدمی بھی جا کر پولیس ٹیشن میں کہے گا کہ میں نے اس گھر کے سامنے کھڑا تھا تو وہاں سے طلاق کی آواز آئی اور پولیس کیس ایجسٹر کر لے گی اور جب کیس ایجسٹر ہو جائے گا وہ جیل کو جائے گا تو یہ قانون جو بنا بل کہتا ہے کہ وہ جیل میں رہ کر اپنی بیوی کو پیسے دے رہے ان زندگی گزارنے کے لئے جو شخص مثال کے طور پر اگر واقعے میں اس نے اپنی بیوی کو تین مرتبہ طلاق قیدیا کیا وہ جیل کو جا کر اس کو پیسے دے گا مسلم پر صلی اللہ بورڈ نے تو صاف اور واضح الفاظ میں آپ تمام سے کہا کہ مسلمانوں کو اس طرح سے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دینا چاہیے اور نا صرف یہ کہا پر صلی اللہ بورڈ نے بلکہ پر صلی اللہ بورڈ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی مسلمان اس طرح سے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو مسلمانوں سے یہ اپیل کی گئی کہ آپ اس کا سماجی بائیکارٹ کریے اگر عمر کھیڑ کی اس مبارک سرزمین پر کوئی مسلمان غلطی سے اپنی بیوی کو ڈرپل طلاق دیتا ہے تو پر صلی اللہ بورڈ کا یہ اپیل ہے پر صلی اللہ بورڈ کا فیصلہ ہے کہ آپ اس مسلمان مرد کا سماجی بائیکارٹ کریں اور یہ قانون با اس طرح کا بنانے جا رہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ قانون کہاں تک کارامت ثابت ہوگا جو شخص جیل میں بیٹھ کر پیسے دے گا اور پھر یہ قانون ہی اس طرح کا بنانے جا رہے کہ اگر اس کو کوٹ سزا دے گا اس قانون میں پرویجن یہ ہے کہ اس کو تین سال کی سزا مل سکتی ہے اگر وہ تین سال کی سزا کارٹ کر آئے گا تو تین سال تک عورت اور مرد کا رشتہ رہے گا جیل سے نکلنے کے بعد وہ اپنی بیوی کو اور بیوی اس شہر کو خبول کرے گی تین سال تک وہ عورت کیوں پھسی رہے اس مرد کے ساتھ یہ قانون مسلمانوں کے خلاف اس لیے ہے یہ قانون جو بنانے جا رہے ہیں وہ ہندوستان کی سنویدان کی دفعہ چودہ اور پندرہ کے خلاف اس لیے کہ اگر کسی یہ قانون بن جاتا اور کسی مسلمان پر یہ قانون کا استعمال ہوتا ہے اور کوٹ سزا دیتی ہے تو مجھے تین سال کی سزا اور کسی غیر مسلم کو کسی اور خانون کا استعمال ہوگا تو اس میں ایک سال کی سزا یہ آٹیکل فورٹین اور ففٹین کا وائیلیشن ہے مگر حکومت خانون بنانا چاہتی ہم کہہ رہے ہیں کہ خانون موجود ہے فور نائنٹی ایٹ ای پی سی ہے ڈومیسٹک وائیلنس ایکٹ ہے وین ٹونٹی فائی سی آر پی سی ہے مگر صرف اور صرف مقصد یہ کہ عورتوں کے نام پر مسلمانوں کو ان کی شریعت میں مداخلت کی جائے اور یہ مسلمانوں کو منظور نہیں ہے یقیناً یہ سماجی برائی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے مگر خانون بنانے سے کیا سماجی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا حکومت کونسی دنیا میں رہتی ہے مگر مقصد کیا ہے کہ مسلم دشمنین کا مقصد ہے مسلمانوں کو معلوم کہ جب تک مسلمان شریعت سے جڑا رہے گا وہ کو ختم کرنا ہے تو اس کو شریعت کو سے دور کر دیا جائے اس کو شریعت اس کے پاس سے چھین لی جائے جب شریعت ہی نہیں رہے گی تو ہم کیا رہیں گے ہم ایک زندہ قوم نہیں بلکہ مردہ ہو جائیں گے مسلمانوں کی پہچان مسلمانوں کی شناق مسلمانوں کی طاقت مسلمانوں کی عظمت شریعت میں ہے اور یہ موڑی سرکار جانتی ہے کہ ان کی عظمت کو چھین لیا جائے ان کی شناق کو چھین لیا جائے ان کی طاقت کو چھین لیا جائے تاکہ ان کو ختم ہونا ختم کر دیا جائے یہ ان کا اصل مقصد ہے میرے بھائی اس لئے میرے عزیز دوست اور بزرگو اب یہ ذمہ داری ہم تمام پر آئید ہوتی ہے کہ ہم اپنی شریعت پر عمل کریں صرف شریعت شریعت پکارنے سے شریعت کی حفاظت نہیں ہو سکتی بلکہ اپنی طبیعت پر اپنے نفس پر شریعت کو غالب کرنے کی پوری کوشش کرنا پڑے گا جب یہ ہوگا تو شریعت کی حفاظت ہو دی ہم امید جو لوگ امید لگا کر بیٹھی ہیں اس حکومت سے یاد رکھو یہ حکومت کسی کی نہیں ہے یہ حکومت کسی کی نہیں ہے یہ موڑی حکومت کسی کی نہیں ہے یہ غریبوں کی حکومت نہیں ہے یہ مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے یہ دلیتوں یہ صرف پیسے والوں کی حکومت ہے موڑی کا چھپن انج کے سینے میں غریبوں کے لئے دھڑک دعوی جل نہیں ہے موڑی کے چھپن انج کے سینے میں عرطوں سے محبت تعافظ کا کوئی اس میں ذکر نہیں ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں چار سال کا ریکار ہندوستان کی عوام کے سام میں چار سال کا ریکار ہندوستان کے عوام کے سام میں میں نے یہ کیوں کہا کہ یہ دلیتوں کے خلاف حکومت ہے یہ صرف زبان سے امبیٹ کر کی تعریف کرتے ہیں مگر ان کے دل میں امبیٹ کر سے کوئی محبت نہیں ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں اگر میری آواز میرے دلیت بھائیوں تک پہنچ رہی ہے جو کھر امبیٹ کر کی ایک سو ستائیس وی امبیٹ کر جین تھی بنانے جا رہے ہیں میں اپنے دلیت بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ پہچانو اس حکومت کو یہ حکومت دلیتوں کے خلاف اس لئے ہے کہ سپریم کورٹ میں پریونشن آف اٹراسٹیز ایک پر جو دلیت اور عادی واسیوں کے تحافظ کے لئے قانون بنایا گیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے نے اس ایک کی دھجیاں اڑا دی اس ایک کی دھجیاں اڑا دی میں اپنے دلیت بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ سنو میری کے لئے عادی واسیوں کے تحافظ کے لئے بنایا گیا تھا جس کا تحافظ موڈی سرکار سپریم کورٹ میں نہیں کر پائی نہ نیکنیتی سے کیا جو دلیتوں کے تحافظ کا قانون تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ قانون کمزور پڑ گیا جو مسلمانوں کی شریعت تھی اس بنانے جا رہے میرے دلیت بھائی ہو میں آپ سے ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا بیس مارچ کا جس میں موڈی سرکار کا وکیل پیش ہوا تھا کیا بحث کرا وہ کمزور بحث کیا اس نے سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑی رزت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ غلط فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ دلیتوں کے خلاف ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ دلیتوں پر ظلم اور اضافہ کرے گا کیا سپریم کورٹ نہیں جانتی کیا موڈی سرکار سپریم کورٹ کے سامنے اس بات کو نہیں رکھ سکتی تھی کہ ہر پندرہ منٹ میں ایک دلیت پر ظلم ہوتا ہے روز ایک دلیت عورت کی اسمت لوٹی جاتی ہے اور دس سال میں دو ہزار سات سے سترہ تک سکس سکس پرسنڈ دلیتوں پر اتیا چار کے واقعات میں اضافہ ہوا اور انسی آر بی کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ دلیتوں کی خواتین کی عزت لوٹنے کے واقعات میں ڈبل اضافہ ہوا کیوں موڈی سرکار اتنے دن قاموش بیٹھی رہی سپریم کورٹ کا فیصلہ بیس مارچ کو آیا اور کئی دن کے بعد ہندوستان کے وزیر عاظم نے اپنی خاموشی توڑی کیوں فیصلہ غلط ہے اس لئے غلط ہے کہ اگر کوئی کمپلین کرے گا جا کر پولیس ٹیشن میں دلیت ہمارا بھائی تو پولیس ایف آیار ریجسٹر نہیں کرے گی کیونکہ سپریم کورٹ نے کہی دیا کہ ایف آیار ریجسٹر نہیں کرنا انکوائری کرنا ایک ہفتے کے اندر انکوائری میں ریزن لکھنا ریزن کے بعد ایف آیار اور ایف آیار اگر ریجسٹر بھی ہو جاتا تو ایرس نہیں کرنا جس کے خلاف کمپلین دی کہ اگر وہ پبلک سرونٹ ہے تو پولیس ایف آیار سے پنیشن لینا اگر پبلک سرونٹ نہیں ہے تو ریجسٹر کر لے اگر کوئی اس مجمع سے اٹھ کر صبح پولیس ٹیشن کو جا کر کہے گا کہ سعود دی نوی سی کی تخریر میں بھڑکا باشن تھا تو فورا ایف آیار گناہ درج ہو جائے گا اگر کوئی دلیج جا کر کمپلین کرے گا تو پولیس ٹیشن کہے کہ ایک ہفتہ خیرو انکواری کریں گے اس کے بعد ایف آیار پی ریسٹنگ بھی نہیں یہ کونسا قانون ہے مجھے بتائی آپ دلیتوں کے مشہور سکالر سکھ دیو توراک نے دو ہزار سات چھے میں سٹڈی کی جس پہ گیا کندوستان میں پانچ سو پی سٹ ایسے گاؤں ہیں گیارہ ایسے ریاست ہیں جہاں پر دلیتوں پر ظلم کیا جاتا ہے کیا یہ بات سپریم کورٹ کے سامن میں کیوں نہیں رکھی گئی اب تو بمبے ہائی کورٹ کا فیصلہ آگیا کہ اگر کوئی دلیت کو گالی بھی دے گا تو پہلے خانون کیا تھا دو لوگوں کے سامن میں کافی تھا اب بمبے ہائی کورٹ کا فیصلہ آگیا کہ بھرے مجمع میں بولنا پڑے گا اور اگر مجھے ڈیفرمیشن ڈال لائے تو مجھے بھرے مجمع کی ضرورت نگر ایک ادیمی پڑے گا میرے قلاب کوئی نیوز کو ڈیفرمیشن یہ موڈی سرکار کے نامی ہمارے دلیت بھائی جاگو جاگو پہچانو ان لوگوں کو کل چودہ اپریل کو ہمارے دلیت بھائی امبیت کر کی جہنتی منانے جا رہے پہچانو تمہارے دوست کو اور تمہارے دشمن کو انٹی سپیٹری بیل پریونشن اٹروسیٹی ایک پہ نہیں ہے سپریم کورٹ نے کائدیا مل سکتی کون سا یہ انٹی سپیٹری بیل کونسٹیوشن رائٹ نہیں ہے اتر پردیش میں کسی بھی خانون کوئی بھی خانون میں اتر پردیش میں انٹی سپیٹری نہیں ملتی مگر دلیت کے اوپر اگر ظلم ہوگا کرنے والے کو انٹی سپیٹری مل جائے گی بتائی آپ یہ کیا کیا کرنے جا رہے ایک طرف مسلمانوں سے شریعت چھین لو دوسرے طرف دلیتوں کو جو تحافظ ہیں اس کو ختم کر رکھ دیا جائے اب وقت آ چکا ایک اندوسٹین کے غریب مظلوم قوم میں ایک جگہ جمع ہو جائے میں اپنے دلیت بھائیوں سے اپیر کر رہا ہوں کہ سیاسی طور پر تو نہیں اگر آپ سیاسی طور پر چاہتے بہت اچھا ہے تو کم سے کم سوشل لیویل پر دلیت اور مسلمان کو ملنا پڑے گا ہمارے اور آپ کے مسائل ایک ہے آپ بھی ظلم کا شکار مسلمان بھی ظلم کا شکار آپ بھی مظلوم میں بھی مظلوم آپ کی عورتوں کا تحافظ نہیں میری عورتوں کا بھی تحافظ نہیں آپ کے نوجوانوں کو مارا جاتا میرے نوجوانوں کو بھی مارا جاتا آپ کے بچوں کے لیے پڑھنے کے لیے سکالشپ نہیں میرے بچوں کے لیے بھی سکالشپ نہیں مہندستان کے دلیتوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک بار ستر سال وگرم بیٹ کر سے سچی محبت ہے تو آؤ مسلمانوں سے آت ملاؤ گلے ملاؤ ایک ہو جاؤ میں آئیک نہیں دس خدم آگے اندستان کے وزیر آزم جو تھکتے نہیں ہیں بابا صاحب کا نام لیتے لیتے آٹھ ہزار کی ضرورت تھی تو پوسٹ میٹرک میں صرف تین ہزار کار روپے دیئے ہم دلیت نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آپ آپ کو پڑھنے سے روکا جا رہا ہے اور امبیٹ کر نے کیا کہا تھا تو یہ آپ کو ایجو کیٹ ہونے سے رکھ رہے ہیں یہ بی جے پی کی سرکار یہ تمام چیزیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں حقائق ہیں آداد و شمار میرے پاس ہیں کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا اور پھر یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں پریونچن اوٹراسٹیز ایک کا میس یوز ہوتا ہے اگر میس یوز کے نام پر ایک کو ختم کرنے کی بات کی کی میس یوز نہیں ہو مسلمان بچوں کے خلاف کی میس یوز نہیں ہو بора کے بچوں کے خلاف میس یوز نہیں ہوا تو ختم کرو تو نہیں ختم کرنے اس کو کی مسلمان نوجوان کے مستقبل کو برباد کرنا اور یہاں پر دلیتوں پر جو ظلم ہوتا ہے کوئی دن نہیں جاتا جو دلیتوں پر ظلم نہیں ہوتا ہمارے ملک ذات ایک ریالٹی ہندوستان کی یہ لوگ بڑے ٹی وی پہ جا کے بولتے ہیں نہیں نہیں کاسٹ نہیں ارے کاسٹ ہے اغبار اٹھا کر دیکھ لو مراتی اغبار اٹھاؤ ہندی اغبار اٹھاؤ اردو اغبار انگریزی اغبار شادیوں کے رشتے دیکھو اس میں سب لکھے رہے تھے میری ذات یہ میری ذات یہ میری ذات یہ میں فلا ہوں میں فلا ہوں میرے کو یہ بچی ہونا گوری ہونا میں ساور نہ ہوں تو میرے کو ساور نہ چاہیے مگر یہ لوگ ہم کو بولتے نہیں نہیں کیا بول رہے آپ ہندوستان 2018 آگیا یہ کان پھوسے میں آرے کان پھوسے میں تم ہم کو پھسا کے رکھے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے دلید بھائیوں کو قریب کیا جائے اور پھر یہ موڈی ان کی حکومت جو یہ بات کرتی ہے کہ ٹرپل تل لاکھ کا ہم بل اس لیے لے کر آئے کہ مسلمان عورتوں کا تحافظ ہو ہندوستان کے وزیر آزم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تین مہینے ہو چکے ہیں جب موں میں ایک آٹھ سالہ بچی کی عزت لوٹی گئی تین مہینے کے بعد وزیر آزم آج آپ نے اپنی زبان سے کچھ الفاظ کو دھور آیا ہے تین مہینے تک تو آپ خاموش بیٹے رہے جموں کی آٹھ سالہ بچی اس کا نام آپ تمام جانتے بولنا نہیں چاہتا ہوں اس بچی کو کڈنیپ کیا ہوں کڈنیپ کر کے مندر میں لے کر گئے مندر کے اندر جا کر اس کو ڈرگز دیئے گئے اور کئی دن تک اس بچی کی عزت لوٹتے گئے سوچو تم تھوڑی دیر کے لیے عالم تصور میں جاؤ کہ تمہاری بیٹی آٹھ سال کی تمہارے پاس ہے وہ تمہاری بیٹی نہیں ہو سکتی صحیح ہے مگر تمہارے پاس تو اللہ نے دل دیا قلیجہ دیا انسان ہے تم وہ مسلمان کی بیٹی ہے چھوڑو وہ سب کی بیٹی ہے مندر میں رکھ کر اس سے مو کالا کیا گیا آج سال کی معصوم بچی کے ساتھ ڈرگز دیئے گئے اس کو اور باری باری سے آ کر اس کی عزت لوٹی گئی بلکہ میرٹ سے بلایا گیا ایک شخص کو کہ تو بھی آ ایک بچی ہے اس سے مو کالا کر لے وہ بچی کے ہاتھ ٹڑ گئے پیر ٹڑ گئے اور پھر اس کے اس کو جان لے لی گئی اس کا گلہ جوا دیا گیا پتھر سے سر پر مار کر سر پر زخم کر دیا گیا بتاؤ مسٹر بوڈی یہ کون لوگ تھے جمہو کے وہ لوگ جو بی جے بی کے منسٹر تھے انہوں نے ان ظالموں کا ساتھیا جن کو گرفتار کیا گیا تھا یہی موڈی صاحب کی پاٹی کے منسٹر جمہو کی روڈوں پر نکل کر کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو چھوڑو جنہوں نے ایک آٹھ سالہ بچی سے ظلم کیا اس کا باپ اس بچی کا باپ پکار پکار کر آج کہہ رہے مجبور ہو گیا کہہ رہے کہ میری بچی جو سیدھے ہاتھ اور دائیں ہاتھ کو نہیں جانتی ہندو اور مسلم تو چھوڑو وہ سیدھے ہاتھ اور دائیں ہاتھ دائیں اور بائیں ہاتھ کو نہیں جانتی وہ باپ کہہ رہے کہ میں نے اپنی بچی کے لئے کپڑے لائے تھے میری بچی نے کپڑے نہیں پہن سکی کفن میں میں نے دیکھا اس کو بتائیں آپ کون ہیں یہ لوگ یہ کون ہیں وہ لوگ جو مندر کی بے حرمتی کرتے ہیں مندر بھی ایک عبادت کا ہے ایک پاک جگہ ہے وہاں پر لے جا کر اس معصوم بچی کو اس سے اس طرح کی غیر انسانی حرکت کرتے ہیں اور حرکت کرنے والوں پر جو مخدمہ ہیں ان کی تعیید میں بی جے پی کے منسٹر کل رات میں دیکھا کہ کانگریس کے صدر اور ان کے لوگ دلی کی سڑکوں پر انڈیا گیٹ کے پاس مومبتی نکال کر پہنچ گئے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کانگریس کے لوگوں سے جس نے جمہوں میں بند کا اعلان کیا جس نے کھڑے ہو کر جمہوں میں کہا کہ آج جمہوں کے بچوں کے ہاتھ میں ترنگا ہے کل ان کے ہاتھ میں کہ فارٹی سیون ہوگا وہ بولنے والا کون تھا وہ کانگریس کے راجیہ سبا کے لیڈر غلام نبی آزاد کا الیکشن ایجنٹ تھا دوہزار چودہ کے پارلیمنٹ کے الیکشن کا کہ کانگریس نکالے گی اس کو کیا تم مومبتی کا مار جمہوں میں کرو گے نہیں کریں گے اس لئے نہیں کرے گی کانگریس کیونکہ کانگریس نہیں چاہتی کہ جمہوں میں کریں گے تو ہندو اوٹ چلا جائے گا دلی میں کریں گے تو بے خوب بنا سکیں گے یہ سے کل ارزم ہے آپ کا بچی تو مر گئی عزت لوٹی گئی اور اس کی تائید میں تمہارے لیڈر کا الیکشن ایجنٹ یہ بیان دیا اگر وہ بات اصد الدین اویسی کہتا کہ اب ترنگا نہیں ہے کہ فارٹی سیون ہوگا تو ہندوستان کے مختلف سٹیٹ میں مجھ پر مقدمہ بک کر دیا جائے گا کہ اویسی لوگوں کو سارا ہے اویسی آئیسیس کا ایجنٹ ہو گیا اویسی پاکستانی ہو گیا اویسی فلاہ ہو گیا مگر ایک ہائی کورٹ کا لائر کہتا ہے جو کانگریس کے لیڈر کا الیکشن ایجنٹ رہ چکا ہے تو کوئی نہیں خاموشی ایک ایف آٹی سیون ہو جائے گا ارے اگر ہم اپنی شادی کی بارات میں خوشی سے اگر کوئی چاخون اما چیز کو نکالتے ہیں تو پولیس آدھے گھنٹے میں رس کر کے لے کے جاتی کہ کہاں سلایا بتا ارے نہیں صاحب چاخون نہیں ہے لکڑی ہے بولے وہ کیوں بھی کیوں نکالا وہ بھی کیوں نکالا اور وہ کہہ رہا ہے کہ فارٹی سیون تو کوئی کچھ نہیں بول رہے یہ سیکولرزم ہے کانگریس اور بی جے پی کا بچی تو میری مر گئی اور جس کی تائید میں لوگ کھڑے ہیں وہ کانگریس کے بھی ہیں بی جے پی کے بھی ہیں ہندوستان کے وزیراعظم کئی دن کے بعد آج یہ بولے کہ نہیں نہیں انصاف ہوگا یہ غلط ہوا اے ہندوستان کے وزیراعظم اخلاق کو جب مارا گیا اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ نہیں ہوگا آپ نے کہا تھا کیس بک کرو مگر اخلاق کے بعد جنیت کو مارا گیا پیلو خان کو مارا گیا علی مدین انصاری کو مارا گیا ہندوستان کے وزیراعظم تو صرف زبان بولتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے بول دیئے اور سمجھے کہ میں نے بڑا حق ادا کر دیا ہندوستان کے وزیراعظم تو ایک دن کی بھوکر تال بھی کیے کیا بولتے ہیں ہندوستان میں اپاواز کیے کیوں کیے تو بولے پارلیمنٹ نہیں چلی ہائے تیرا غصہ آپ پردان منتنی ہیں آپ پردان سیوک ہیں آپ پردان چوکیدار ہیں سب چیز آپ ہیں ہر مرز کی دوا آپ کے پاس ہے دو سو ایسی ایم پی آپ کے پاس ہے تین سو سے زائد انڈیا کے ایم پی آپ کے پاس ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ پارلیمنٹ نہیں چلا سکتے تو یہ آپ کی ناکامی ہے ناکارکتگی ہے اور کیا بولے نہیں چلا پارلیمنٹ اس لیے میں ایک دن بھوکا رہوں گا کیا کھاتے بھائی آپ نارمل دنوں میں ایک دن بھوکر تال ایک دن پواس ہم ہندوستان کے وزیر آزم سے جاننا چاہ رہے ہیں یہ پارلیمنٹ ہندوستان کے غریب عوام کے جذبات کی اکاسی کرنے کے لیے بنائی گئی مظلموں سے انصاف کے لیے بنائی گئی ہندوستان کے وزیر آزم کتنے لوگ کتنے کسان خودکشی کر گئے مہراشترا میں کیا آپ کے دل میں یہ خیال کیوں نہیں پیدا ہوا کہ مہراشترا میں ہزاروں کی تعداد میں کسان خودکشی کر لیے چلو پورے ایک دن بیٹھتے ہیں اپواس کے لیے کسانوں کے نہیں آیا ہندوستان کے وزیر آزم ہماری سرد پر جب سے آپ پردھان منتری بنے ہیں ہمارے گئی فوجی مارے گئے بارڈر سیکیورٹی فورس کے سی آر پی ایف کے آئی ٹی بی پی کے ہمارے سپاہی مارے گئے ہماری آرمی کیمپ پر پاکستان سے دشدگد آ کر حملہ کیے کیا کبھی آپ کے دل میں خیال نہیں پیدا ہوا کہ چلو ان کے لیے بیٹھتے ہیں جو ہمارے سپاہی مارے گئے ہندوستان کے وزیر آزم نے سمجھا کہ میں ایسا کروں گا تو لوگوں کے دل میں ہمدردی پیدا ہو جائے گی نہیں ہوگی ہمدردی پیدا لوگ جان چکے ہیں آپ کے تمام کاروبار کو لوگ پہچان چکے ہیں کیونکہ آپ جو جمعوں میں ہوا ہندوستان کے وزیر آزم تمام لوگوں نے دیکھ لیا کہ آپ کا یہ ناٹک تھا مسلمانوں سے ہمدردی کا شریعت کی آپ بات ہم پہ چھوڑو آپ مسلم عورتوں کی تحافظ کی بات کر رہے تھے اتنے دن تک چار مہینے تک آپ کی زبان نہیں کھولی اور آپ مسلم عورتوں سے انصاف کرنا چاہ رہے ہماری بچی سے انصاف نہیں ہوا آٹھ سال کی بچی ہے وہ وہ مسلمان ہے اس کا کوئی مذہب کیا ہے بچی کا جس کی عزت لوٹی جاتی ہے اس کا کیا آپ مذہب سے بولیں گے اس کو مگر یہاں پر کچھ نہیں کر سکے تو اتر پردیش میں کیا ہوا ان کا اے ملے وہ ایک بچی کا ریپ کیا کونسی بچی کا ریپ کیا وہ سترہ سال کی بچی وہ کہہ رہی تھی کہ میں اس ایمیلے کو ویدھائے کو اپنا بھئیہ پکارتی تھی تو بھئیہ نے اس بچی کو جو بھئیہ پکارتی تھی اس سے اپنا مو کالا کیا اس نے آٹھ مہینے پہلے اتر پردیش کے چیف منسٹر کو خط لک کر دیا کہ مجھ میری عزت لوٹ لی گئی وہ اتر پردیش کے چیف منسٹر کے گھر پر جا کر کہا کہ میں جلا لوں گی تو پکڑ کر بھگا دیا گیا اس کا باپ نکل کر کہا تو ایمیلے کا بھائی اس کو اتنا مارا پولیس کے سامنے کہ وہ مر گیا مر گیا اور جب دی جی پی اتر پردیش سے پوچھا گیا کہ ایمیلے کوئرس کیوں نہیں کیا گیا تو دی جی پی صاحب بھو رہے مانین یہ ایمیلے آپ کے پرم پتہ ہیں کیا وہ مانین یہ بتا ہی آپ وہ بچی نے کہا کہ میں نے غلطی کی شکایت کر کے اگر میں شکایت نہیں کرتی تو میرا باپ نہیں مرتا وہاں پر یوگی یہاں پر موڈی یوگی اور موڈی یہ دونوں مل کر پورے ہندوستان کے بنیادوں کو کمزور کر دیں گے یاد رکھنا آپ ایک بچی رو رہی ہے سترہ سال کی انصاف نہیں ملاو یوگی تھاکور ڈی جی پی تھاکور ایمیلے تھاکور انسپیکٹر تھاکور ارے سب تھاکور ہوگا بتا ہی آپ اور پھر کہتے انڈیا فرسٹ سب کا ساتھ سب کا وکاس میرے بھائی جو جمعوں کا واقعہ ہے اگر جس کے دل میں انسانیت ہوگی جس کے پاس دھلکتا ہوا دل ہوگا جس کے پاس بچیاں بیٹیاں ہوں گی وہ اس کا کلیجہ تڑپے گا اس کا دل پکار کر اس سے کہے گا کہ بہت برا واقعہ ہوا اس کا باپ بے بسی کے عالم میں آج کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑی عدالت اللہ کی عدالت ہے اور وہاں پر مجھے انصاف ملے گا بتاو آپ کیا ہو رائے ہمارے ملک میں موڈی کے منسٹر ان ظالموں کی تائیت میں نکلتی ہے آج استفادی دیئے معلوم ہوا یہ بھی ایک نیا تماشا اور پھر آج آپ دیکھتے ہیں کہ اندوستان کے ہر کونے میں یہ تمام ایسی طاقتیں ہیں وہ طاقتیں ہیں جنہوں نے مہتمہ گاندی کا ختل کیا آج وہی لوگ پورے ملک میں فساد برپا کر رہے ہیں ویس بنگال آسن سول کا فساد ہوا امام رشیدی صاحب کے بچے کو چودہ سالہ حافظ قرآن کو جو مسجد کے باہر کھڑا کیا ہو رہا اس کو کھیج کر لے کر گئے بڑا بھائی جا کر پولیس میں کمپلین کیا بعد میں معلوم ہوا پولیس تو خیر جب ہم کمپلین کرتے بولتے بعد میں آ شام میں آ سوا میں آ ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے نا پولیس سمجھتی کہ ہم ہی گناہ کرتے ہیں پولیس سمجھتی کہ مسلمان آیا تو نہیں نہیں کرا ہوں گا اور پولیس ایکشن نہیں لی شام میں اس بچے کی لاش بھی لی جب اس بچے کی لاش اسی طرح ایک عیدگاہ میں نماز جنازہ ہوئی تو امام رشیدی نے آسنسول کے ہزاروں مسلمانوں کے سامنے کہا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ گبر نہیں کرے گا وہ آسنسول میں گبر نہیں کرے گا اگر گبر ہوگی تو میں آسنسول چھوڑ کر چلا جاؤں گا تمام اخبارات نے لکھا کہ امام صاحب نے بڑا جگر اور بڑا کام کیا یقیناً بڑا کام ایک باپ کے سامنے اگر اس کے بیٹے کی لاش ہوگی اور وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی جوڑ نہیں کرنا بڑا کام مگر کیا کسی نے آپ کو بتایا کہ امام رشیدی کے بیٹے کو کیسا مارا گیا امام رشیدی کے بیٹے کو لٹوں سے مارا گیا لکڑیوں سے مارا گیا اس کے ہاتھ کے ناخنوں کو چھین آ گیا اس کے جسم کو جلایا گیا اس کے بعد بھی ایک مسلمان باپ کہہ رہا ہے کہ گبر مت کرو سبر کرو اب بتاؤ جو لوگ ہم کو دہشتگردی ہمارے مدرسوں کو دہشتگردی کا الزام لگاتے ہیں اسی مدرسے کا ایک فارغ التحصیل امام کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ مر گیا مگر گبر نہیں کرنا اس سے بڑھ کر ملک سے محبت کی مثال اور ہم کیا دے سکتے ہیں ہندوستان کے وزیراعظم دیکھو یہ لوگ کون ہیں آپ جانتے ہیں یہ کون گھے کرنے والے یہ تمام کے تمام تو آپ کو ڈالنے والے ہیں ہم تو نہیں ڈالے آپ کو نہ ڈالیں گے انشاءاللہ ہم تو ہرا کر رہیں گے آپ کو یاد رکھو انشاءاللہ اور اگر کانگریس آپ سے مل بھی جائے گی تو ہم تمہارے سے مقابلہ کریں گے جب تک ہم زندہ رہیں گے ہندوستان کے وزیراعظم سن لو تم سے مقابلہ کریں گے جمہوری انداز میں انشاءاللہ ہوتا اگر کوئی قسم طاقت نہیں ہے تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے مجھے ہندوستان کا سمیدھان اس بات کی جازت دیتا ہے کہ میں وزیراعظم موڈیس کے قلاب بولوں ان کو الیکشن میں ہرانے کی پوری کوشش کروں میں مقابلہ کرتا آیا ہوں اور کرتا رہوں گا یہ چھوڑو یہ کانگریس راشتہ وادی انہوں خالی چلمن کے ہوں جھاکتے دیکھتے کیا ہو رہا کیا ہو رہا کیا ہو رہا ارے ہم تو سب چیز کپڑا گھر بھار جلا کر میدان میں ظالم سے مقابلہ کر رہے ہیں سینہ تان کر مقابلہ کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ بول اگر ہمت ہے تو مار سینے میں مگر پیک تجھے نہیں دکھائیں گے مقابلہ کریں گے انہوں کانگریس چلمن ہٹا کے دیکھ رہی آئے نہیں آئے تم جاؤ تم لگا جاؤ پہلے آگے ارے ستر سال سے ہم ہی جا رہے بھائی ہم ہی جا رہے آگے تمہارے آستے ہم ہی جا رہے ہم ہی کٹ گئے تمہارے آستے ہم ہی برباد ہو گئے ہمارا گھر جل گیا ہماری بہنے بیوہ ہو گئی ہمارے بچے یتیم ہو گئے ہم غربت کا شکار ہو گئے ہم بے روزگار ہو گئے ہماری شریعت ہم سے چھین لی گئی ہماری مسجد چہید کر دی گئی مگر تم کو اختدار بلا ہماری لاشوں پر تم کو اختدار بلا تم نے کیا کیا تم نے کیا دیا ہم کو بتاؤ اور آج آ کر بولتے کہ اوے سی ملا ہوا ہے نا 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 ملے وے تم ہو تم ملے وے ہو کیونکہ جمہوں میں کرو اعتجاج کرو جمہوں میں اعتجاج بتاؤ وہاں پر نکالو مومبتی مارج نکالو اسے ملے اس شخص کو جو تمہارے لیڈر کا الیکشن ایجنٹ تھا نہیں منلے سائی تو اوٹ کاٹتی ارے میں کونسا اوٹ کاٹ رہا ہوں ہمارے یہاں پر آٹھ جیتے تو بہت تکلیف ان کو پیٹ میں درد ہو رہا کانگریس راشتہ واد کائسا جیتے انہوں ارے جیتے پھر جیتیں گے انشاءاللہ ہو تعالی تم نہیں روک سکتے ہماری کامیابی کو اب بار بار آکے بولتے کیوں آ رہے آپ کیوں آ رہے کیوں نہیں جانا نہیں آنا نہیں کیوں جاتے بھائی آپ میں لہا کیوں نہیں جاؤں نہیں کیا کرتے جا کے میں لہا آکے دیکھو یہ جلسہ کی ریپورٹ ڈلی میں کانگریس کے لیڈر کو ملی بولے سنا آپ جا رہے عمر کھیڑ کو میں لہا جی ہو جا رہا ہوں ذرا دیکھ کے ذرا بولنا میں لہا کیا بولنا بولو لکھے دے دو کیا بولو بولو ارے آپ کو کیا بولنا ملا تم کیا بولتے جی میرے کو میں جو بول رہا ہوں سننا پڑے گا تم کو اب ستر سال سے تمہاری پاٹی میں جو بیٹھے وے نا مسلمان وہ تمہاری صرف چمچا گری کر رہے تھے خوش آمد کر رہے تھے نوٹ بنا رہے تھے مرکو یہاں پر یہ ہمارے شو بوئیز کو دیکھے تو ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یاد آتی ہیں ڈاکٹر جلیل فریدی نے کہا تھا یہ تمام کے تمام جرمن سلور ہیں جرمنی میں سلور ہی نہیں ہوتا جا جرمن سلور ہوتا بارال میرے بھائی ہمت سے کام کرو ڈرنے اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے دلد بھائیوں کو خریب کرو ہر غریب کو خریب کرو ہر مظلوم کو خریب کرو ہماری لڑائی ہندووں کے خلاف تھی نہ رہے گی شریعت کی تحافظ کا جلسہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانیت پر انسانوں پر رحم کرو اگر تم انسانوں پر رحم کرو گے تو اوپر والا تم پر رحم کرے گا یہ مت دیکھو کہ کون کس مذہب کا ہے غریب ہے مظلوم ہے مدد کی ضرورت ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے بیتے وانسوں کو پوچھو کچھ نہیں کر سکتے تو اس کا ہاتھ تھام کر اس سے گلے مل کر بولو کہ بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا مگر میں دل سے دعا کر رہا ہوں میں تیرے ساتھ ہوں اور کل شبِ میراج ہے میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجز عظیم ہے ایسا موجزہ جو زمین سے شروع ہوا اور آسمان پر ختم ہوا آسمانوں پر ختم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سچے اور پکے غلاموں کے غلام ہیں اپنی شریعت کی حفاظت کرو یہ بی جے پی آر ایس ایس کانگریس راشتہ وادی چھوڑو ان لوگوں کو کچھ نہیں کر سکتے ہندوستان کا سمویدان بڑا ہے اور سمویدان لکھنے والا بابا ساہیب امبیٹ کر ہے وہ سمویدان تم کو اجازت دیتا ہے کہ تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو وہ سمویدان تم کو اجازت دیتا ہے کہ اپنی شریعت پر عمل کرو وہ سمویدان تم کو اجازت دیتا ہے کہ اپنے مسجدوں کو آباد رکھو وہ سمویدان تم سے کہتا ہے کہ تم اپنی ماں اور بینوں کو برقابل رکھو مگر پڑھاؤ ان لوگوں کو اپنے بچیوں کو پڑھاؤ خابل بنو در کو اپنے قریب آنے مت دو در کو اپنے قریب آنے مت دو جب ہم ہر نماز میں اللہ اکبر کہتی ہیں تو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں تو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں یقینا کلیجے کو تکلیف پہنچتی ہے روح کو تکلیف پہنچتی ہے جب آٹھ سالہ بچی سے اس طرح کی حرکت ہوتی ہے مگر یاد رکھو تاریخ انسانیت گوائے کہ جس نے ظلم کیا اللہ نے اُز ظالم کا خاتمہ کیا فیران اور نمرود نے ظلم کیا اللہ نے ان کے اختدار کو ختم کر دیا اور دنیا نے دیکھا کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہوا اللہ نے ظالموں کا خاتمہ کیا آج ہم کو اپنے ملک کو بچانا ہے بابا صاحب کے دیہوے سمیدان کو بچانا ہے ملک اس سکلرزم کو بچانا ہے ملک اس گنگا جمنی تہذیب کو بچانا ہے ملک اس کمپوزٹ کلچر کو بچانا ہے ہندوستان کو بچانا ہے اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی شریعت کو بھی بچانا ہے اور اٹھئے متحد رہیے اور ڈرنے اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے ایک منٹ باقی ہیں اس جمعوں کی بچی کے لیے جس کسی کے پاس سیل فون ہوگا وہ سیل فون میں لائٹ کو نکالے گا اور ایک منٹ کے لیے کاموش کھڑے رہے گا اٹھئے کاموش کھڑے رہیے سیل فون کی لائٹ کو نکال کر اور دعا کرئے اس بچی کے مغفرت کے لیے دعا کرئے اس بچی کے باپ کے لیے دعا کرئے اس ہندوستان کو بچانے کے لیے کہ اللہ ہمارے ملکوں میں سے آباد اور امن قائم رکھے شکریہ واقرب دعوان الحمدللہ رب العالم سامانے گرام